بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آپ کے یہ سی لینگویج کا پورشن جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے پریکٹیکل میں ٹوٹل آپ کے تین پریکٹیکل آئیں گے دو کرنے ہوں گے آپ کے موڈل پیپر میں یہ والے تین گیون ہیں اور یہ میں آپ کو سالف کر کے دکھاتا ہوں لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں جو میں نے آپ کو نارمل تھیوری کے لیے کوڈنگ سکھائی تھی وہ یہ آپ کے سامنے میں نیچے لنک دے رہا ہوں یہ آپ کا پریکٹیکل نمبر 13 ہے پہلے اس کو سالف کریں گے باقی دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ فورلوپ لے کے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سم کرنا ہے ون سے لے کر تھاؤزنڈ تک کے نمبرز کو ٹھیک ہے اور پھر پرنٹ کر دینا ہے یعنی کہ پرنٹ فائنل کوئی ایک نمبر آرہا ہوگا جیسے پچاس ہزار پچاس لاکھ اس طرح کا اور یہ آپ کا پریکٹیکل نمبر 25 جو ہے پیج 45 پہ اس سے کلوزر ہے وہ بسیکلی تھوڑے سے نمبرز ہیں جن کو انہوں نے پلس کر کے دکھایا ہے پھر تیسرا ہے that inputs write a program that inputs a number and prints even اور odd یعنی کہ جو ہم پرنٹ کریں گے وہ even نمبر ہے یا odd نمبر ہے وہ ہمیں کوڈ بتائے پریکٹیکل نمبر 10 ہے کر کے رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ ہے وہی میں نے اوپر لائن ریپیٹ کر دیئے to read temperature in celsius آپ نے کرنا کیا ہوگا include studio.h stdio standard input output dot h header file اور conio.h control input output یہ standard input output کے through printf اور scanf آتے ہوتے ہیں اگر conio.h میں نہ بھی لکھوں تب بھی کام چلے گا لیکن آپ نے رلتی تھے کبھی کوئی ایسی درود پڑ جائے اور آپ یہ یاد ہی نہ کرتے ہوں تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو سکتی یہ لادہ یا آپ نے رٹا لگا لینا یہ بھی لادمی لگ دینا ہے یہ printf scanf کے لئے اور یہ puts اور gets والے functions کے لئے void main void آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ آج کل جتنے بھی c کے compilers آ رہے ہیں وہ void main void پہ error دے دیتے ہیں آپ نے int main اور bracket کے اندر خالی چھوڑ دینا ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں وائی وے میں آ سکتا ہے کہ bracket کے اندر دے رہے ہوتے ہیں کہ main function کو ہم کوئی input دے رہے ہیں یا نہیں اور جب یہ main function run ہو جاتا ہے تو یہ output پہ کسی اور function کو کوئی output دے رہا ہے یا نہیں یہاں پہ int رکھا ہے یعنی کہ ہم لوگ کوئی دے سکتے ہیں ابھی آ جائیں گے curly brackets open اور close کر لیں integer c ہم لوگ نے define کیا celsius کے لئے celsius میں ہم کو یاد ہوگا مشہور ترین temperature ہے 37 degree centigrade جو ہمارا body temperature ہے تو وہ ایک integer value ہے ٹھیک ہے decimal میں نہیں ہے float ہم لوگ تو f کیوں لکھ رہے ہیں Fahrenheit کو کیونکہ Fahrenheit کا formula دیکھیں 1.8 multiply by c جب بھی کبھی کوئی centigrade multiply ہوگا 1.8 سے وہ decimal میں آنسر آئے گا plus 32 بھی ساتھ میں ہوئے گا تو یہ decimal figure ہوگی لہذا ہم لوگ float میں ڈال دیتے ہیں printf ہم لوگ ایک statement سامنے لکھی آنی چاہیے تاکہ بندے کو پتا ہو کہ اس نے کیا چیز enter کرنی ہے تو printf کریں گے ہم لوگ enter temperature in celsius bracket close semi colon syntax آپ کو بتاؤنے چاہیے کہاں پہ bracket لگنی ہے کہاں پہ inverted کاماز اور کہاں پہ semi colon scanf function use کریں گے اور یہ percentage d کے اندر یعنی کہ ہم لوگ کوئی key press کریں گے جب کوئی key press کریں گے percentage d تو وہ کہاں چلا جائے گا جہاں پہ end کے ساتھ ویریبل ہے یعنی c میں وہ value چلی جائے گی ہم لوگوں کو اس نے کہا تھا enter temperature in celsius ہم نے مثال کی طور پر لگ دیا 37 تو وہ 37 چلا گیا c میں اب یہ فرمولا ہم نے لگ دیا f is equal to 1.8 multiply by c multiply اس کی وجہ سے f calculate ہو گیا اب ہم نے f یعنی کہ fahrenheit کو print کرنا print f back slash and temperature in fahrenheit is equal to percentage 0.2 f inverted comma f یعنی کہ جب فینان height float value لگ نہیں ہے float value % f لگ 0.2 f یعنی decimal کے بعد 2 digits آ رہے ہیں اور get کا مطلب ہے کہ آپ screen hold کر رکھیں اور return 0 اس category کو close کرنے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ return میں کوئی value دے نہیں رہے 0 دے رہے ہے اب ہم کو execute کرتے compile میں نے کیا ہو ہے run بھی کیا ہے تو compile enter نہیں کھٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس نے کہہ دیا enter temperature in celsius ہم وہی لکھ دیتے ہیں body temperature 37 تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا body temperature Fahrenheit بھی کتنا ہوتا 98.6 degree Fahrenheit 98.60 تو یہ ہمارا code ٹھیک چلا ہے اب اس code کو میں دوبارہ سے close کرتا ہوں آپ کو پتہ یہ double slash لکھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے آگے جتنا کچھ ایک line میں لکھا جائے گا وہ code نہیں ہوگا اور اگر اتنی ساری چیز کو ہم لوگ نے block کرنا ہے تاکہ وہ system read نہ کرے تو slash اور star لکھ لیں گے اور نیچے جہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں جس کے بعد وہ شروع کر سکے تو star اور oblique یہ لکھ لیں گے اس کے بعد وہ read کر سکتا ہے اب میں نے دوسرا code بھی نیچے لکھ کے رکھا ہے اس میں بھی پیچھے میں slash oblique star کر کے لکھا باتا تاکہ یہ run نہ ہو جب ہم لوگ اوپر والا run کر رہے ہیں اب اس کو دیکھیں to resolve the following یعنی sum کر نیچے لے کر 1000 تک تو studio dot h connu dot h int main اب ہم لوگ نے کیا کر نیچے 1 2 3 اس کے کرنا ہے تو اس سے پہلے sum کو 0 initialize کر لیتے ہیں loop سے پہلے اب loop لگاتے for loop لگائیں n is equal to 1 1 سے شروع ہو رہے n less than equal to 1000 تک جا رہے اور کتنا increment ہے ایک ایک increment ہے n plus پلس کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم لگاتے sum is equal to sum plus n پہلی دفعہ sum 0 تھا اور n کی value کیا آئی 1 تو sum کے اندر total چلا گیا 1 next time loop run ہوا تو sun کے اندر already 1 value پڑی تھی اور ادھر کے آگیا 2 تو 2 plus 1 3 اس طرح یہ کرتا رہے گا 1000 بار جب یہ run ہو جائے گا تو loop سے باہر آ جائے گا اور پھر print کیا کرے sum of numbers from 1 to 1000 is equal to % d sum کی جگہ sum کی value جو یہاں پہ آ چکی ہوگی وہ add کر دے گا اور پھر screen کو hold کر دے گا get کی سے return 0 اس کو پروگرام کو close کرنے کے لئے میں پڑھیں اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ 500 500 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا second code run ہو گیا اب اس code کو بھی میں دوبارہ سے بند کرنا چاہتا ہوں کہ یہ والا کم سے کم software read نہ کرو تو slash staric کر کے اور جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی staric and slash کر دیتا ہوں آگے جاتے ہیں میں نے پھر تیسرا code بھی لکھ کے رکھا ہے جو کہ even اور odd کا difference find کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو open کرتے ہیں slash star کو ختم کرتے ہیں وہ والی چیزیں تو اوپر نیچے والی آتی ہیں include standard input output header include control input output header int main bracket اچھا ابھی ہم لوگوں نے کرنا کیا even odd number جو integer enter کروانا ہے اس کا variable دے دیتے ہیں num number print f ہم لوگ کراتے ہیں enter a number جب بندے کے پاس یہ لکھائے گا تو کوئی number اس میں enter کرے گا scan percent ID میں store کس میں ہو جائے گا ہم لوگوں نے کرنا ہے num میں یہ syntax ہوتا ہے and num اب جب number add ہوگیا اب ہم لوگوں کا کام آجاتے ہم چیک کرنا even ہے یا نہیں ہے تو if کے اندر ہم لوگ جب even number ہوتا ہے اس کا remainder 0 ہوتا ہے یعنی کہ 10 enter کیا تو 2 سے جب divide کریں تو answer کیا آنا چاہیے 2 5 10 اور remainder نیچے 0 ٹھیک ہے تو اسی لئے جو بھی number ہو اس کو 2 سے divide کریں اگر remainder اس کا 0 آیا تو ہم compare کریں is equal to double is equal to 0 کے ساتھ اس کا remainder اگر 0 ہے تو print کر دو 8 even number else اگر 0 نہیں ہے remainder تو print کرو 8 odd number اور پھر get کی کر کر اس screen کو hold کر دیں گے اور program کو close کرنے کے لئے return 0 اس کو execute کرتے ہیں compile and run enter a number کوئی enter کرنے 10 تو ابھی دیکھتے ہیں وہ کیا بتا رہا ہے it اگر آپ اس قسم کی مدید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں